اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حافظ محمد وقار میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک یوٹیوبر صاحب ہیں جو جاتے ہیں ایک بزنس مین کے پاس بزنس مین تو کیا وہ ایک آدمی ہے جس نے ایک چھوٹی تھی فیکٹری لگائی بھی ہے اپنے ایک گھر کے اپنے ہی گھر کے اندر اور وہ ایکچول میں وہ بندہ مشین نے بیچنے کا کاروبار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو مشین اس نے بنائی ہے وہ بنائی کیا ہے کہ اس نے جس ایک پریس ہے جو کہ یہ جو جس پوزیبل پلیٹس بنتی ہیں وہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے تو اس میں سمپل پریس ہوتی ہے اور ایک وہ جو ہے وہ کاغذ ہوتا ہے سپیشل قسم کا تو اس کو مولڈ کر دیتی ہے تو اس سے پلیٹس بن جاتی ہیں اب یہ بسکلی وہ بندہ کاروبار کرتا ہے بناتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ بہت ساری جو مشینیں وہ بکیں تو عام طور پہ یہ یوٹیوبر صاحب کو شاید وہ دعوت دیتا یا یہ خود جاتے ہیں اور وہ جا کے ان کو کہتے تھے کہ بھی آپ ہم سے یعنی یہ اتنا اچھا کاروبار ہے دیکھیں آپ میں ایک پی اچ ڈی ڈاکٹر سے زیادہ پیسے کماتا ہوں اور ایک ڈاکٹر سے زیادہ پیسے کماتا ہوں اور جو ہے نا جی میں تو تھوڑا سا کام کرتا اور میں پس اتنے پیسے آ جاتے ہیں اور میں ایک جماعت بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میری نظر میں جیسا وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے سمجھدار نہیں ہے ویسا ہی وہ یوٹیوبر صاحب بھی تقریبا اتنا ہی اقل مند ہیں کہ دیکھیں اگر آپ غور کریں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ان کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا ایک بندہ منفیکچرنگ کرتا ہے اس نے بنیمنا یہ ایک مشین لے لیا یا خود بنا لیا جب گود ہو گیا اور وہ خام مال لے کے آتا ہے اور وہ ٹھیک ہے ایک جو ریسرچ والا بندہ ہوتا ہے جو پی ایش ڈی عام طور پر جب یونیورسٹی تک لوگ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جب لوگ ماسٹرز کرتے ہیں آگے پی ایش ڈی کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا ریسرچ کر کے چیزیں نئی نئی چیزیں اجاد کرنا یا پرانی چیزوں میں انویشنز لے کے آنا اب وہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اس لیول کی نہیں ہو رہی اور نہ ہی شاید کچھ عرصے تک آگے ہو بھی نہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح چیزوں کو وہ کر دیں گے کہ جی مس پورٹرے کریں گے کہ جی یہ تو دیکھیں جی وہ بندے سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا مجھے یاد ہے کہ میں اپنی گریجویشن کے بعد ایک میرا دوست تھا ہمارا رشتہ دار تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنا پیسے کمال لیتے ہو تو میں نے کہا یار میں تو ابھی پڑھاتا ہوں میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے تو وہ کہتا ہے یار تم نے تو پڑھ کے نا ضائع ہی کیا ہے میرے پاس دیکھو میں تو ایک تھریشر وہ بندہ وہ تھریشر جو ہے نا آپریٹ کرتا تھا تو تم سے زیادہ پیسے میں کمال لیتا ہوں تو بھئی ٹھیک ہے ویری گوڈ آپ زیادہ پیسے کبھاؤ جی بسم اللہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری تعلیم خراب ہے یا آپ کی جو ہے نا نو ڈاؤٹ ہمارے ملک میں تعلیم کا اس کے پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن ابھی جو ہمارا مدہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی والے بندے کا کام اور ہے اس بندے کا کام اور ہے اس نے اپنی ریسرچ کر کے ایک چھوٹا تھا پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں جو بڑے بڑے ملک ہیں جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ریسرچ کے اتنے بجٹ ہیں جتنے ہمارے ٹوٹل بجٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ اتنی محنت کرتے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپروو کرتے جاتے کرتے جاتے ہیں اور وہ آگے بناتے جاتے ہیں پھر انہی چیزوں کو ہم بنی بنائی کو خریدتے ہیں آپ بتائیں ہمارے ملک میں کوئی ایکسری مشین نہیں بنتی وہ ساری باہر سے آ جاتی ہیں حالانکہ وہ بڑی سمپل چیزیں ہیں مطلب بڑی پرانی ٹکنالوجیز ہیں تو ہماری انجینئر آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں یہ سولر پلیٹس پاکستان میں میرے خالصے کوئی بندہ نہیں بناتا ٹھیک ہے یہ ساری باہر سے بن کے آتی ہیں تو وہ ایک ایک سولر پلیٹ پر آپ اسی ہزار روپے بھی خرچہ کرتے رہے ہیں اور اب آپ تھوڑا سا کم بیس بیس ہزار روپے کی ایک پلیٹ بائیس بائیس ہزار روپے کی بھی لے رہے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بنی ایک شورٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں بنی بنائی چیز لے کے آ کے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے پیسے کمالی اور بڑا پیسہ کمار رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں ہم اپنا سارا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان ملکوں کو دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ریسرچ پہ کام کیا ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ پہ کام کیا اب اس لیے ایسی سیچویشن میں یہ جو کمپیریزن یہ وہ بھائی ساب کر رہے تھے اور بہت سائے لوگ ہیں دیکھا کہ اس کو اپوز بھی کر رہے تھے سمجھدار لوگ بھی ہیں اور بہت سائے لوگ ایسے ہیں جو بقاعدہ اس کو سمجھیں گے اور اس کی بیس پہ کہیں گے نہیں پڑھانا پڑھنا پڑھنا اس کو فارق کراؤ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے ہم جو ہے نا وہ کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں اور بس یہ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور چل شاواتے رہے ایسا نہیں ہوتا آپ دس فیکٹرییاں لگا لو جی بسم اللہ لیکن اگر آپ غور کرو تو وہ فیکٹریوں کے لیے جو ٹکنالوجی آئی ہے وہ کسی نہ کسی ریسرچ والے بندے چلو ہمارے ملک کے نہیں کسی اور ملک کے بندے نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی پی ایس ڈی سکولر ہوگا یا وہ کوئی بھی ریسرچ سکولر ہوگا جو کسی نہ کسی چیز میں بہتر چل جاتا ہے اب ایک ڈاکٹر ہے اب آپ ڈاکٹر کا کمپیریزن ایک عام بندے کے ساتھ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس نے سیمپل ایک پریس مشین بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ تو نہیں بنا سکتے اب وہ کہے نہیں میں تو جی اتنے پیسے کماتا وہ ڈاکٹر کوئی سیلری دیکھو وہ تو بچارہ زلیل ہو رہا ہوتا ہے 24 آرز اور اتنا سارا اس کے ساتھ لیکن بھائی اس کے پاس نولیج ہو رہا ہے اس کی سکل ہو رہا ہے وہ ان ڈیمانڈ ہے نہیں ڈیمانڈ ہے that is something ہوا ہے ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ ہر چیز کو ہم تولنا شروع کر دیتے ہیں پیسے میں کہ جی اس نے ریسرچ کر لی فارق کراؤ جی کے دی ریسرچ ساری کے دی جی پڑھائی ایسا نہیں پیسے کماؤ دیکھو میرے پاس یہ سکل ہے یہ ساری سکلز بھی ضروری ہیں پیسہ بھی بندے کا کمانا ضروری ہے میں یہ برا نہیں کہہ رہا ہے اس چیز کو پر بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیریزن نہ کرو ٹھیک ہو گیا یہی میرا آج کے میسیج تھا اور یہ میں سمجھتا تھا کہ سوسائٹی کے لیے یہ چیز کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے اگر آپ کو اچھا لگے یا برا لگے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے گا تینکیو سو مچ